ہمارے وطن عزیز عزوزتان میں بہت سے پسماندار بیٹورڈ علاقے ہیں مگر ان تمام میں اگر سارے فیرس جو سب سے بیٹورڈ اور پسماندار علاقہ ہے وہ ہے سیمانچل کا علاقہ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کا کام ہونے اگر حاصل ہوگا تو سیمانچل سے نائن ساکھی کے دور کا ہم ساتھے ماہ کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور دوستوں کو میں جب یہاں پر آنا تھا میں دو جن پہلے قدر آباد سے نکلا تو میرے گھر کے خلیق میں مسجد اب ہوا کر رہے جہاں پر ہم نماز پڑھنے جاتے اور اسی مسجد کی ملکی میں ایک بڑائی کا کارخانہ اور وہاں پر میں بچے کو دیکھتا ہوں کہ کام کرتا ہے میرے خان سے پندرہ سولہ سال کمہ ہوگی اس کی ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو تو اس نے کہا کہ میرا تعلق حدر آباد سے نہیں ہے پھر اس بچے نے اس سے کہا کہ حسد صاحب آپ جانتے میرا تعلق کہاں سے ہے میں نے پوچھا بتا ہو تمہارا تعلق کہاں سے ہے تو اس بچے نے کہا کہ میں اسی مانچل سے آتا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پندرہ سولہ سال کا بچہ جس کی عمر سکول میں تعلیم حاصل کرنا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے مستفل کو روشن کرے آج وہ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے گھر اپنے ماں باپ سے حدر آباد میں ایک بڑای کے کارخانے میں آخر کان کرتا ہے میرے بھائی جب میں نے اس بچے سے کہا کہ ہر جارہ ہوں شیمانچل کو تو اس بچے کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اتنا خوش ہوا آ کر مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا کہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریے صاحب ہمارے پار بہت غریبی ہے وہ ایک بچے کی داستان نہیں ہے بلکہ ایسے کئی معصوم بچے اس علاقے کی نائنسافی کی دنیا پر اس سیمانچل کے اس غیور سرزمین کو چھوڑ کر اپنا بیٹ بھرنے کے لیے اپنے گھر میں چراغ جانے کے لیے اپنے بھائی بہن کے مستقبل کے لیے اپنی پہلوں کی شادی کے لیے نہیں معلوم ہندوستان کہ کون سے کون سے کونے میں جا کر اس طرح کے مسائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے میرے بھائی سیمانچل کی نائنسافی کی رائی یہ ایک حقوق انسانی کی لڑائی ہے یقین ہے جس میں سیاسی لڑائی کی ہے مگر سیاست سے زیادہ یہ حقوق انسانی کی لڑائی ہے یہ ہیومن رائٹس کی لڑائی ہے اور ہمارا مانگا یہ ہے کہ برسوں سے جو بھی پاڑی پتھنا میں حکومت بنائی جس کو بھی اختدار پتھنا میں ملا جو بیہار کا مکہ مندری بن گیا پتھنا میں اس نے کبھی سیمانچل کی قرق نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس نے بیہار کو سیمانچل کا حصہ نہیں مانا اس کو بیہار اگر نظر آتا تھا کہ یہ مسئلہ کوئی ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیمانچل کی لڑائی کوئی مسجد اور مندر کی لڑائی نہیں ہے یہ سیمانچل کی اگر انصاف کی لڑائی ہے تو آپ کے عزت نفس کی لڑائی ہے آپ کے حق کی لڑائی ہے اور آپ کے زندگیوں میں کی انخلاف پر پا کرنے کی لڑائی ہے یہ جو پھجنے پچاس ساتھ سال سے اس علاقے کو جو غربت اس کا مقدر بنا کر رکھ دیا گیا یہاں کے بچوں کو سکول نہیں بلکہ اندوستائن کے کونے کونے شہروں میں جا کر مزدوری کرنا ان کو مقدر بنا دیا گیا میرے بھائی ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم سیمانچل کو ایک سنہرہ سیمانچل بنانا چاہتی ہیں اور لکھولا میں آپ کو صرف الفاظ میں بہا کر کوئی وعدے نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کے سامنے مدلز جب ایک نسطہ پیش کر رہی ہے ایک فارمولا پیش کر رہی ہے جس کا ذکر ہمارے صدر افترالیمان صاحب نے آپ کے سامنے کتھا کہ ہندوستان کے سمیدان میں دھارہ تین سو اکتر ہے جس کے تحت ہم سیمانچل میں کشالی لاسکتی ہیں جس کے تحت ہم سیمانچل میں ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے لئے سکول کا انتظام کر سکتے ہیں جس کے تحت ہم یہاں پر مقامی نوجوانوں کو روزگار اور نوپری کا انتظام کر سکتے ہیں دھارہ تین سو اکتر کے تحت ہم یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنا سکتے ہیں میرے بھائی کل تک آپ نے اوٹ دیا اور جس کو جس باقی کو آپ سے اوٹ دیا اس کا مکھہ منتری تو بن گیا وہ پتنا میں بیٹ گیا مگر سیمانچل کی طرف کا ضرور ٹھا کر نہیں دیکھا ہندوستان کے سمیدان کی دفاع 371 کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں اس کا بل بنا کر اب 18 تاریر سے پارلیمنٹ ہے 371 کی دھارہ کے تحت میں نے ایک پریویٹ میمبرز بل بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 18 جولائی سے ہندوستان کی پارلیمنٹ ہماری سب سے بڑی پنچائت لوگ سبا میں میں اس بل کو پیش کروں گا میں آپ لوگوں سے دفاع کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے کہ یہ جو انسان کی لڑائی ہم لڑ رہے اس میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے یہ لڑائی ہم اپنی ذاتی انفرادیت یا اپنی ذاتی مقبولیت کے لیے یا پھر اپنی انعایہ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے میرے بھائی یہ لڑائی ضروری ہے یہ انسانوں کے حقوق کی لڑائی ہے یہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے ان بزرگوں کے خواب کو پورا کرنے کی لڑائی ہم لڑ رہے ہم سیمانچل کی سرزمین پر بستے والی ہمارے ان غیور ماں اور بہنوں کے جن کے آنکھوں میں اپنی اولاد کے لیے جنہوں نے کیا کہا سوچ کر خواب ہے ان خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہم لڑ رہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے سمیدان میں جو ہم کو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو استعمال کر کے اور جب انشاءاللہ تعالی یہاں پر دفاع تین سکتر کے قید سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنے گا اس میں نہ صرف ان پی ہوگا بلکہ یہاں کے مقامی ایمیلے دی شامل ہوں گے ہے کیا تین سکتر سمیدان نے ایسے لاخوں کی بسماندگی کو دور کرنے کے لیے بابا صحیح منبیت کر کے بنا ہوا سمیدان کوڑوں جانتے تھے کہ اندوستان میں سے کئی غریب علاقے ہیں جہاں پر سرکاریں اس علاقے کو ترقی آفتہ نہیں دیکھنا چاہیں گی جہاں پر حکومتیں ان کی مشنری ان کا ایڈمنیسٹریشن وہاں پر سکول وہاں پر میڈی کالیس پیڈیکل کالیس نہیں پہنچے گا تو انبیت کر کے بنا ہوئے سمیدان نے اس کے لیے ہم کو اختیار کیا ہے جب یہ ڈیولپمنٹ بانسل بنے گا تو یہاں کے علاقے کی پلاننگ یہاں کے ملئور ایمپی بہت کریں گے اس علاقے کے لیے پیسہ آئے گا دلدی سے اور پتنا سے یہاں کے عوام کے منتخب شدہ نمائندے بہت کریں کہ زیمانچل میں سب سے ہم مسئلہ جو ہوگا اس مسئلے کو حل کے لیے اس پیسے کا استعمال کیا جائے گا ایسا نہیں کہ پتنا میں بیٹھا ہوا کوئی مکھا مندری پتنا میں بیٹھا ہوا کوئی ادھیکاری یہ فیصلہ کر دے کے نہیں پانی کے نکاسی کا کام نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور کام ہوگا میرے بھائی یہ کام اخترالیمان کی خیادت میں منلے سے جہاد المسلمین سیمانچل کے لیے کام کر رہی گئے میں آپ سے گزانش کرنے آیا ہوں کہ اس راہی میں آپ کا تعاون کی ضرورت ہے بہت سی سیاسی پاٹی آئیں گے بہت سی سیاسی لیڈر آئیں گے سم آ کر کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے ایسا کیا میں ان تمام سے چالنج کر رہا ہوں کہ ہر سیاسی پاٹی کو جاہے کانگرس ہوں جاہے آرجیدی ہوں یا نتیش کمار ہوں ان تمام کو موقع آپ نے دیا آپ نے نکل نکل کر روٹ دیا اور ان کو کامیاب کیا بتائیے کامیابی کے بعد ان جماعتوں نے اختدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سیمانچل کی پسماندکی کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا صرف وعدے کیے وعدے کیے بچھرہ اسمبلی کالیکشن ہو رہا تھا اختر و نیمان ہمارے کانگرس تھے کشنگن سے ہمارا کانگرس تھا بیسی سے تھا تو سب ایک ہو گئے بی جے پی ایک ہو گئی نتیش کمار لالو اور کانگرس گڑ بندن ملائے اور گڑ بندن اور بی جے پی مل کر بول گئی تھی کہ دیکھو یہ فرقہ پرست لوگ ہے یہ فرقہ پرستی کو فروق دے دی آئے ہیں اس وقت آپ کے اوٹ حاصل کرنے کے لیے آپ سے کہا گیا کہ کڑ بندن کا ساتھ دو اور بی جے پی کو روپ دو آپ سے کہا گیا کہ کڑ بندن کا ساتھ دو موڈی کو ہرا دو آپ سے کہا گیا کہ کڑ بندن کا ساتھ دو مہن بھگوٹ کو ہرا دو اور آپ ان کے ان دل فرید باتوں میں آ کر آپ نے اپنہ اوٹ ان کو دے دیا ان کو کانیاب کر دیا ہم پر الزام لگایا گیا تھا کہ موڈ کٹنے کے لیے آئے ہم پر الزام لگایا گیا کہ موڈ کٹنے کے لیے آئے کسی نے کہی جیا کہ او ایسی اوٹ کٹوا ہے موڈ کٹنے کے لیے آیا ہے میں پکارتا رہا اخترالیمان پکارتے رہے آپ سے کہتے رہے کہ موڈ کٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم غریبوں کو انسان دلانے کے لیے آئے ہیں ہم بیہار کے سملی میں ایک بیباق آماز کو کٹھانے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی خیر اللہ جو کرتا اچھا کرتا آپ نے ان کو اور دیا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میں سیمانچل کی عوام سے سوال کر رہا ہوں مٹھاک اور گنج کے اس تاریخی گاندی میدان میں کھڑے ہو کر ایک تاریخی شہر کے معزز اور غیور عوام سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر میرا اس سوال غنت لگے تو مجھے دیوانہ سمجھ کر مانک کر دیجئے اگر میں اپنی دل کی تکلیف اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے درمیان میں نہیں رکھو گا تو کہا رکھو گا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اپنی تکلیف کو اپنی دل کی بات کو آپ کے سامنے رکھو میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ جس باتی کے اپنے آپ نے ہو کیا کیا ہوا کیا ہوا بتائیے گڑ بندن کہاں چلا گیا کہاں گیا گڑ بندن کہاں گیا موڈی کو روکنا کہاں گیا بھگوت کو ہرانا کہاں گیا آرہ سس کو شکس دینا نتیش کمار آج نریندر مولی کی گود میں بھائیت کر دودھ پی رہے اخترالیمان گوھرانے کے لئے نتیش کمار آئے تھے اور کہاں کہ بیہار کے سمجلی میں میں ایک شخص تو نہیں دیکھنا چاہتا اس کا نام اخترالیمان میں نے کہاں کہ بیہار کے سمجلی میں ایک شخص کھلا ہو جائے گا اخترالیمان تو بیہار کے سمجلی کو ہلا کر رکھ دے گا در اخترالیمان آج کیا ہوا میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے کہ نجیش کمار آن ریندر موڈی ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں پہلے کسی میلے میں بچھڑ گئے تھے اب ملے ہیں تو ایسا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں مسکڑا کر چل رہے ہیں آپ کچھ سوچو پھر آپ کے اوٹ کا کیا ہوا آپ نے اوٹ دیا تھا کون ذمہ دارے اس کا مکوکار بکار کر سی منچن کی سرزمین میں کہہ رہا تھا کہ نجیش کمار کو اوٹ دینا موڈی کو اوٹ دینے کے برابر ہے موڈ پکار پکار کر چل رہا تھا کسنگن میں کہ مد دو ان نے گھڑ بندن کے دام پر اوٹ مد دو ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم جہاں سے ہمارے امی دھوار ہیں وہاں پر آپ ہم کو اوٹ دو مندرس کو کامیاب کرو اور دوسرے علاقوں سے موڈی کو شکست دو تو کسی نے کہا کہ نہیں ہو اسی حساب آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تھوڑا وقت گزار کی کسی نے کہا کہ لے آپ اوٹ ڈاکنے کے لیے آئے ہیں جسی نے کہا کہ نہیں ہم کو گھڑ بندن کا ساتھ دے نہ آئے میں کوشتہ چہ رہا ہوں کہاں ہے گھڑ بندن کہاں ہے گھڑ بندن کہاں ہے آر جیڈی کے وہ لوگ جو ہم کو آکر دراتے تھے کہ اگر آپ ہم کو اوٹ نہیں جیں گے تو بی جے پی استدار پڑا جائے گی کہاں ہے وہ بوڑی کانگریس کہاں ہے وہ کانگریس کے لوگ جو ہم پر الزام رکھا رہے تھے تم نے اوٹ لیا ہم سے بی جے پی کو ہٹنے کے لیے یہ تمہاری ناکامی ہے کانگریس آر جیڈی سمدار ہے کہ نتیش کمار آت نریندر موڈی کے گھوٹ میں بیٹھ کر دودھ پی رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا نقصان ہوا آر جیڈی آر کانگریس کا ان کا اتنا نقصان ہوا کہ بطیجے کی منسٹر نہیں رہے بطیجہ منتری نہیں رہا کانگریس کے لوگ منتری نہیں رہے مگر آج اگر کس کو خطرہ آئے کس کی شناف کو خطرہ آئے کس کی پہچان کو خطرہ آئے کیونکہ نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ بیٹھ کر اختدار کی کرسی پر حکومت کر رہے ہیں یہ آپ کو خیصلہ لینا ہے میرے بھائی یاد رکھئے کہ سیکلرزم اپنی جگہ پر کیا ہے میں نہیں جانتا مگر ہندوستائن کی سیاست اتر حتیقت آپ سے بیان کر رہا ہندوستائن کی سیاست اتر حتیقت ہی ہے اگر سیمان چل پس ماند آئے تو آپ کو ایک بے باگ دمائندے کی ضرورت جو لڑے اختورالیمان ایک بے باگ قائد ہے اختورالیمان پر پورا مجھے بروس آئے اگر آپ آنے والے پارلیمانی الیکشن میں اختورالیمان کو کامیاب کریں گے تو یقین جانی اختورالیمان کی زبان پر کوئی تعلہ نہیں ہوگا اصدی نویسی اختورالیمان کو نہیں کہے گا جیسا مولانا سے کہا گیا تھا مولانا سے کہا گیا تھا کہ آئیے مات مولانا نے کہا بولنا بھی نہیں تو بولی نے بولنا بھی نہیں پھر مولانا نے پوچھا کہ لوگ پوچھیں گے سیمان چل کے کہ شریعت کا مسئلہ آگا کیا ہوا تو کانگریس نے کہا مولانا کہہ دینا کہ جلی کی گرافیک میں پس گیا اختورالیمان کو کوئی نہیں لو کہے گا اختورالیمان آپ کے جذبات کی ترجمانی ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت لکھنے ہو کر کہے گا کوئی بھی بزنے آزم ہوگا اختورالیمان کا ایک یہ جنڈہ ہوگا سیمان چل سیمان چل سیمان چل سیمان چل یہ ہمارا جنڈہ ہے کہ سیمان چل کی حربت کا کانچے ماں ہو سیمان چل میں سکول ملے میڈیکل کالیج دیں گے یہاں آپ اندازہ لگائیے ابھی اختورالیمان ساں بتا رہے کہ میڈیکل کالیج پتنا میں ساہ ستر کلومیٹر اتراف پتنا میں چار چار میڈیکل کالیج اور سیمان چل کے چار مزلوں میں ایک بھی گورنمنٹ کا میڈیکل کالیج دیں گے پھر آئیں گے پارلیمنٹ کے جب الیکشن آئے گا ہلیکاپٹر سے اتریں گے اور بولیں گے ان کو اٹھ دے دو ہم کو کمیاب کر دو میرے بھائی یقینہ ڈائندہ انشاءاللہ و تعالیٰ بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ مگر جی جے پی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر ان کی غلامی کے پیپر پر تستخط کر کے دے دیں گے ہم غلامی نہیں کریں گے آج جی کانگریس پی اکیس دور پارٹی ہم اتنے مستقبل کے فیصلے کریں گے اور ہم میں تریخہ بھی لیت ہے ہم میں اتنا جذبہ ہے ہم بھی مقابلہ کر سکتے اور کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے یقیناً ہرائیے یقیناً فاسس طاقتوں کو فرقہ پر اس طاقتوں کو شکر دی گئے مگر کب تک آپ و ہم ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ہمارے سیمانچل کا کیا ہوگا میں آپ سے صرف یہی بات کہنے آیا ہوں ہیدر آباد کی سرزمین سے نکل کر آیا ہوں ہندوستان کے کسی جگہ پر جاتا ہوں تو سیمانچل کا ذکر کرتا ہوں جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ سیکلیزم کو کامیاب کرو مان سے کہتا ہوں تم سیمانچل کو ڈیبلپ کرو سیکلیزم کامیاب ہوگا جو مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ تم اوٹ کاٹ رہے ہو مان سے کہتا ہوں کہ تم سیمانچل میں دوا خانہ اسٹیبلیش کر دو میں الیکشن لگنا چھوڑ دوں گا کہا ہے تمہارا انساف کہا ہے ان کا انساف میرے بھائی آپ بتائیے کہ اگر ہائی کورٹ میں اپیل کرنا ہے تو پتھنا جانا پڑتا کیا ایک ہائی کورٹ کا بیس نہیں کون سکتے نتیش کمارا اب تو آپ موڈی کے سگیہ آنے جونے بھائی بن چکے اپنے بھائی سے کہیے بھائیہ ایک ہائی کورٹ کھولو یہاں پر کھولیے نا کون رو کرائے احتدار آپ کے پاس لاکھوں کو روپے کا بجد آپ کے پاس مگر آپ کی نظر نتیش کمار پتھنا سے آگے نہیں جاتی آپ کو سیمانچل کی حربت نظر نہیں آتی لانوں کو احتدار ملا کانگریس کو ملا مگر کسی نے سیمانچل سے انساف نہیں کیا مگر آپ نے اپنا دل بڑا کیا ان کو اور دیا اور دیا اور دیا میرے بھائی مران سے گزارش کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر دل کی گھرائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بار ایسی غلطی مت کر کے آپ کے بار لوگ سوا کے لکسن میں سیمانچل کی رڑائی کے لیے انساف کے لیے آپ ایک اپنے جیالے اور جانباز اور مخلص اختور علی مان کو کامیاب کریں یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی بہت سے لوگ آئیں گے بہت سی باتیں کریں گے آپ انتازہ لگائیے یہ پارلیمنٹ میں رپل تلاف کا بل پیش ہوا رپل تلاف کا بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں میرے عزیز دوستو میرے زندگی کا سب سے غمغین دن اگر کوئی دن گزرا ہوگا تو ہندوستائن کے ہماری پنچائد میں جب تلاف کا بل پیش کیا گیا میں نے اپنے والد کو کھویا ہر انسان کھوتا ہے اپنے اپنوں کو مگر جس دن یہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا میری نظر تلاف کر رہی تھی میری نظریں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ دے کہ شاید ہماری صلیت کا معاملہ آئے تو کوئی کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا ہو کر حق کو حقیقت کو بیان کر سکے میرے بھائی میں نے ہر جتنے مسلم ان کی تھے سب کے پاس گیا سب کو جا کر بتایا اس میں یہ گلتی ہے یہ گلتی ہے جس میں آپ کے یہاں کے سیمان چل کے مولانا بھی تھے میں نے ان سے بھی کہا تو نے کہا نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ غیر دفتوری بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہے مولانا بولنا نہیں کھڑے ہو کر بولنا پڑے گا تو بولے ہاں 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 میں نے کہا یہ ہاں میں نہ تو نہیں ہے خیر لوگ سبا میں ہم گئے کون تھا جو اس بل کی مخالفت کرنا تھا نریندر موڈی کے اس بل کی کون تھے میرے بھائی میں تھا وہ دامل نادو کے ایک ہمارے اے آئی ڈی ایم کے مسلم امپی ہے اور کرلا کے مسلم دیکھ کے امپی سے ہم کنوں نے اس کی مخالفت کی میں نے اس کے ترمیم میں اس بل کی ترمیم میں میں نے اپنے ترمیمات کو پیش کیا آج جو ہم کو گالی دیتی ہے کہ ہم اوٹ کاٹنے کو آئے ہیں آج جو ہم کو اوٹ کا دوا کہتے ہیں جو آج ہم پر بے جائل زام لگاتے ہیں جنہوں نے سیمان چل کو پرمات کر دیا آج وہی کانگریس پاکی وہی آر جی جی کا امپی پارلیمنٹ پہ چھے میں نے سب سے کہا یہ میری ترمیم ہے ساتھ دو اوٹ دو بتا دو بی جی فی کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی تائید نہیں کی بلکہ کانگریس نے موڈی کے اس قانون کی تائید تین دستان کے لوگ سبان شریعت میں مداخلت کا قانون لائے گیا اور ہم ترمیم پیش کرتے ہیں تو کوئی تائید نہیں کرتا میرے بھائی یہ کانگریس پاکی ہے ہماری نظریں ترپ رہی تھی کہ کوئی اٹھ جائے میں جس کسی پاکی کے امپی کے پاس جا کر درخواست کیا سب نے کہا کہ سب دلو ایسی ہم تمہاری تخریر سننے کے لیے بیٹھی ہے میں نے ان سے کہا کہ میری تخریر سننے کے تم کیا کروگے کم سے کم آج تم تھو آج اٹھ کر بتا دو تم غلام مصطفیٰ ہو تم اٹھ کر آج بتا دو کہ تم انہوں سے کم کے کاموں میں مداخلت نہیں کہا کہ مگر سب کی زبانیں خاموش تھی کیوں خاموش تھی کہ ان کی پاٹی کا عدر تھا کہ زبان نہیں کھولنا ان کی پاٹی کا عدر تھا کہ مولانا پارلیمنٹ کو نہیں آنا ان کی پاٹی کا عدر تھا کہ مولانا جب دنیا پوچھے گی کہ انہیں آئے تو بولنا ٹرافک میں تم کو گیا میرے بھائی یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سام اسی لئے ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ کے آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں آپ سون سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے اسی منچل کی لائے اسو دینویسی آپ کا یہ قادم آپ کا یہ بھائی ہندوستائن کی لوگ سوا میں ڈرتا رہے گا پوچھتا رہے گا اور ہم کو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مللس میں اختور علیوان صاحب کی قیادت نے کہا کہ آراریاں اور گلگالیاں میں ریل کا پراجیکٹ بننا چاہتے ہیں انشاءالزا ہوتا ہم لڑے گے اس کو حاصل کرنے کے لیے بریج کی ضرورت ہے مہاندی کے اوپر پٹنا میں آٹرانٹ دک دک بریج بن جاتے ہیں وکاس کے نام پر مگر یہاں پر سی منچل کی سرزمین درستی ہے وکاس کے لیے نوجوانوں کو نوکلیاں نہیں ملتی ہیں میرے بھائی یہی لڑائی ہے منلس کی ہم اس لڑائی میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں ہم اس لڑائی میں آپ کی دعائیں چاہتے ہیں اور آپ کا تعاون اور دعائیں ساملے حال رہے گی تو انشاءاللہ و تعالی یقینا یہ جو پس ماندگی ہے اس کو ختم کریں گے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کشنگنج میں علیگر مسلم انسٹی کا کیمپس کا مسئلہ آیا اختر ایمان صاحب کو میں نے کہا یہ دلی بی جے پی کی سرکار ہے مزید فروغ انسانی وسائل پرکاز جوڑے کر سے جا کر ہم نے ملاقات اور کہا کہ سر آپ منتری ہیں کیوں نائنصافی کر رہے ہیں ہم سے اس ایمانچل کے لاحقے سے یہاں جو علیگر مسلم انسٹی کا کیمپس ہے وہ بند ہونے کے دعائے پر آگے ہیں ہم نے نوائندگی کی ابھی پھر کریں گے انشاءاللہ و تعالی پھر لڑیں گے جا کر انشاءاللہ و تعالی اس کیمپس کو پر خرار رکھنا ہے اس کیمپس کو مضبوط کرنا ہے اس کیمپس سکھاتا ہم سب نے مضمت کی اس بیان مگر میرے بھائی کیا آپ کی آکھوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے جس شخص نے کانگریس میں اپنے پچاس سال گزار کیے جس شخص کو ہندوستان کا صدر جمہوریہ بننے کا عزاز حاصل ہوا وہ راشت پتی بنا اس ملک کا اور جب آر ایس ایس کی طرف سے دعوت نامہ آیاتا ہے تو پرنم بکردی دورے دورے چلے جاتے ہیں ناکبور کو ناکبور کو چلے جاتے ہیں آر ایس ایس کے ہیڈکاکر پر چلے جاتے ہیں اور جا کر تخریر کرتے ہیں اور تخریر میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان انگیگر کا لب اس چمال کیا یہ حملہور ہم کہا ہے کہ حملہور اور پھر مان بھگوک کی موجود کی میں آر ایس ایس کے بانی ہگ دیور کی تاریخ میں کلمہ کلتے ہیں یہی مان بھگ دیور نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ساتھ کی طرح اور پھر کیا ہوا کائندریس نے کائندریس کے صدر راہوالگانی نے افتار کی دعوت تھی برسوں کے بعد ان کو افتار یاد آیا خیر افتار کی دعوت تھی تو پرنم بکردی کو افتار کی دعوت نے بلا جس شخص نے آر ایس ایس کے کارٹر پر جا کر آر ایس ایس کی تعریف کی اس کو راہوالگانی نے افتار کی دعوت نے بلایا روزہ ہم رہتے ہیں اور جو آر ایس ایس کی تعریف کرتا ہے اس کو بازو بٹھا کر اس کو اپنا ساتھ فوٹو کھچوا تھی میرے بھائی یہ شکل رضم کو استعمال کیا جاتا ہے ہم کو بھوکا دینے کے لیے دوسری طرح دوسری طرح یہاں نتیش کمار ہے نتیش کمار دو بڑے بڑے باتیں کرے تھے کہ اب ان زندگی بھر نہیں جائیں گے بیجی کی کے پاس نہیں کہا تا سیمانچل میں آکر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا جہندو بھائی سکلرہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہا مگر موقع ملا تو خورن کلاکی مار موقع ملتے ہی موڈی کے پاس چلے گئے اور آج موقع کا اخبار میں بیان آیا کہ نہیں نہیں میں سیکلرزم پر کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا اگر سیکلرزم پر کامپرمائز نہیں ہے تو پھر بیہار میں اتنے فسادات کیوں ہو رہے بتاؤ نتیش کمار اتنے فساد کیوں ہو رہے بتاؤ بیہار میں میرے عزیز دوست کو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کہ ہمارے بطن عزیز میں ملک کے کونے کونے میں گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیدا جا رہا ہے پاچا جا رہا ہے کبھی مسلمان کو تو کبھی دلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب تو حد ہو گئی گتر پردیش کے ہاپور مقام میں مہا پر خاسم کو مارا گیا اتنا پورا مارے خاسم کو اتنا پیدا خاسم کو کہ جب مارنے والے مار مار کر تھک گئے تو خاسم کی آخری ساسے تھی خاسم نے کہا کہ بھئیہ مجھے پانی پلا دو مجھے پانی پلا دو تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرتے وہ کسی نے کہا کہ اس کو پانی مت کلاو آپ پانی میں نہیں کلا اور جب خاسم مر جاتا ہے تو اس کی لاز کو دو دو ہاتھ دو پیر پکڑ کر کسیٹ کے بے لے کر جاتے ہیں کیا یہ ہوگا ہمارے ملک ہم اندوستان کے وزیر آزم سے پوستہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا بھکاس ہے سمی الدین نامہ ایک پیسٹ سالہ پوڑھا مار مار کر اس کو زخمی کر دیا ایک پیسٹ سال کے پوڑھے کو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا اور جو وہ دہا خانے میں زندگی اور موت کی لڑے ہی لڑ رہا تھا کوئی سے کدر پاکی کے لوگ نہیں گئے سمی الدین کا علاج کرانے کیوں سمی الدین کے گھر کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ کیا ہماری مدد کریں گے میں نے پوچھا کیا ہوئے تو بولا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا مدد کہا بلکل کروں گا اور ان سے کہا کہ اگر ضرورت پڑی اگر ڈاکٹر نجازت دیتے تو تم ہی طرح بات کو لے کر آؤ یہاں پر ان کا اچھا عراج کروانے کیلئے میں تک جائے ملوز میں نے بھائی سمی الدین صاحب اتر فردیش کے صدر شوکت صاحب سے کہا کہ آپ جائیے اور سمی الدین صاحب کی عراج کے لئے اکلاف روپیا ہم نے جمع کروایا تھا وہ خاصم جو شہید ہو گیا تھا اس کی بچھی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہے لو ہم سے یہ ہو سکتا ہے ہم نے ان کو پچاس ہزاروں کے لئے کہا کہ چلو زندگی میں ہم اور ضرورت پڑی کریں گے مگر فی آج تو مصیبہ تر مسائب کے عالم میں ہو یہ کام ہم نے مگر میرے بھائی سکلرزم کے نام پر بھیک باننے والے کہاں ہیں ہم پر الزام لگانے والے کہاں ہیں بتائی آپ یقیناً آج ملک میں ماحول کچھ اور ہے نفرت کی فضائے میں اضافہ ہو چکا ہے مگر مجھے آپ سے ہی کہنا ہے کہ نفرت کی فضائوں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب آپ کی اوٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر جائیں گے یہی نفرتوں کا خاتمہ کر سکیں گے نفرتوں کا خاتمہ انسان سے ہوگا اور محبت سے ہوگا میں آپ سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں یہ آپ ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آ رہا ہے میں تو سیمان چلکا ہوں اور رہوں ہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لئے لگتا رہا ہوں مگر آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کی بار آپ سیمان چلکے انصاف کے لئے آپ ایک بے باق لیڈر کو ایک بے باق خادم کو جس کے زندگی کا ریکار آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے آپ احترال ایمان کو کامیاب کریے اور سیمان چلکی عبان قصد دی نویسی ایک اور پیغان دینا چاہتا ہے کہ تسلیم الدین صاحب مرہوم کے انتخال کے بعد اب اس علاقے میں کوئی سخصیت نہیں کوئی سیاسی سخصیت نہیں ہے تسلیم الدین صاحب وہ دوسری پاکی سے تھے مگر میں خائل تھا ان کی لیڈرشپ کا میں تسلیم الدین کی بے باق آواز کا خائل تھا آج تسلیم الدین دنیا میں نہیں ہے تو یہ جو خلا پیدا ہو چکا یہ جو ویکیوم پیدا ہو چکا ہے یہ جو سیمان چلکی سرزمین پر بستے والے لوگ دیکھ رہے کہ کون تسلیم الدین کی جگہ پر اسی بے باقی کے ساتھ بلکہ اس سے بہتر طریقے سے صحیح رہنوائی کرے گا تو میں آپ کے سامنے بے جگہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تسلیم الدین کا جانسی ہو سکتا ہے تو اخترالیمان ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو چیئے میرے دین دوستوں اور دوسروں کو متحد رہی ہے درنے اور غبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہو چکا یہ ناکک چاچا بھتی جے کی یہ چاچا بھتی جے کا ناکک یہ اندرستان کے وزیر آزم مطروں کے جملے اب نہیں چلنے والے سیمانچل میں اب سیمانچل میں صرف وہی بات چلے گی جو سیمانچل کے انصاف کی رہی لے گا اور مندلس آپ کے ساتھ ہے ہم سیمانچل کی رہی لڑیں گے یہ انصاف کی رہی ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے ایک ہو کر ہمارا ساتھ دیجئے شکریہ خدا دعاوں کی ضرورت ہے